بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلاہ ما بعد میرے مقالے کا عنوان ہے قرآن مجیز سے مرانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کا شغف ذاتی تاثرات و مشاہدات کی روشنی میں مرانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ایک زبردست اندرونی داعیہ اور محرک تھا جس نے انگلیوں کو بے چین کر رکھا تھا اس عظیم شخص سے متعلق اپنی یادوں کو صفحہ قلطاز پر منتقل کرنے کے لئے بہت ساری مصروفیات کے دوران یادوں کو کلم بن کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا لیکن یہ احساس ہو رہا تھا کہ داستان اتنی مختصر نہیں کہ اتنی آسانی سے اور جلدی مکمل ہو جائے اس لئے یہ خیال آیا کہ قرآن مجیز سے مولانا کا جو شغف تھا اس کے ذکر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے مولانا کا تعلق جس وطن سے تھا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہاں ایسی کئی شخصیات نے جنم لیا جن کا سب سے پہلا بڑا اور اہم تعارف قرآن مجید تھا ماضی قریب کی ان شخصیات میں سب سے پہلا نام مولانا کے استاد و مربی خاص جن سے غالباً مولانا کی قرابتداری بھی تھی مولانا سید امین صاحب عمری رحمہ اللہ کا ہے جن کے شغف بالقرآن اور قرآنی علوم میں مہارت کا اعتراف ان کے استاد اور اپنے وقت کے معیناز مفسر و شارح قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو بھی تھا جن سے تفسیر پڑھنے کے لئے مولانا تشریف لے گئے تھے اور مولانا لاہوری کا معمول تھا کہ جب وہ سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے پیچھے درس کی ذمہ داری مولانا سید امین صاحب رحمہ اللہ کے سپرد کر جاتے ہیں دوسرا اہم نام ان کے بھائی مولانا شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب عمری رحمہ اللہ کا ہے جنہوں نے سات دہائیوں سے زائد تک اپنے مادر علمی جامعہ دار السلام میں قرآن مجید اور علوم قرآنی کی خدمت کی ہزاروں تشنگان علوم کو قرآن مجید کے اسرار و رموز سے آشنا کیا اور اس منفرد انداز سے خدمت کی کہ اب ان کے بعد شیخ التفسیر کا لقب کسی اور کے لئے استعمال کرتے ہوئے تعمل ہوتا ہے ان کے بعد مولانا شیخ امین صاحب رحمہ اللہ کے فرزندان ہیں جن میں مولانا شیخ شبی رحمہ صاحب رحمہ اللہ صرف احرست ہیں جو کئی دہائیوں تک جامعہ دار السلام عمر آباد کے شعب تحفیز القرآن کے ذمہ دار رہے اور ہزاروں طلبان نے ان کی نگرانی میں حفظ قرآن مجید کی نعمت پائی اسی طرح ان کے بھائی مولانا شیخ امیر رحمہ صاحب عمری مدنی ان کے عمزاد مرحوم مولانا شیخ ندیم الحق صاحب عمری مدنی اور دیگر افراد بھی ہیں اسی تابندہ کہکشہ کا ایک قوکب تاباں مولانا شیخ جلال الدین عمری رحمہ اللہ بھی تھے آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی مکمل شخصیت اور زندگی کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال لیا ہے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے سائے میں گزاری ہے اور زیست کا سفر قرآن مجید کی براہ راست رہنمائی اور نگرانی میں تیہ کیا مارچ انیس سو پچانوے تاو اپریل انیس سو چھانوے کا جو عرصہ مولانا کے ساتھ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام علیگر میں گزارنے کا شرف حاصل ہوا اس دوران مولانا کو اور قرآن مجید سے مولانا کے شغف کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا پانوالی کوٹھی جو ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کا مستقر تھی وہاں سے سب سے قریبی مسجد مزمل منزل کی مسجد تھی جس میں ہم سب نماز ادا کرتے تھے جس کے امام رفیسر عبدالعیم صاحب تھے جب وہ حاضر ہوتے تو وہ نماز پڑھا تھے ان کی غیر موجودگی میں ہر شخص کی خواہش ہوتی بالخصوص جہری نمازوں میں کہ مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ امامت کریں تجوید اور ادائیگ قرآن مجید کے اصولوں کی ریایت کے ساتھ آپ بلا کسی تکلف کے انتہائی سادگی سے تلاوت کرتے تھے لیکن اس طرح کہ ہر سننے والا ہے محسوس کرتا کہ آپ قرآن مجید میں ڈوب کر پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کو محسوس کر رہے ہیں اور ان سے متأثر ہو رہے ہیں اور سامین و مقتدیوں تک اس اثر کو بڑے مؤثر اور واضح طور پر منتقل کر رہے ہیں بالخصوص جب آپ سورہ زاریات کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ پڑھتے تو ہر شخص چونک جاتا اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا حالانکہ مقتدیوں کی اکثریت عربی زبان سے ناشنا ہوتی اپنی تصنیفات میں مولانا نے قرآن مجید سے جس طرح استفادہ کیا اور اس کو اپنی تصنیفات و استنباتات میں علم کے اولین اور اہم ترین سرچشمے کی جو حیثیت دی یہ کئی مکمل تحقیقی مقالات کا موضوع ہو سکتا ہے اور امید کے آنے والے دنوں میں اس پہلو پر بہت ساری تفصیلات سامنی آئیں گی اپنے ایک سالہ قیام کے دوران مہینے دیکھا کہ مولانا تفسیر جلالین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تلاوت بھی اسی نسخے سے کرتے جو ظاہر ہے تفکر و تدبر کے ساتھ ہوتی ادارے میں قیام کے چند ماہ بعد مولانا نے ایک روز ایک عربی مجلہ میرے حوالے کیا جس میں تفسیر خازن اور اسرائیلی روایات نامی ایک تحقیقی مقالہ تھا پہلے اس کی ستائش کی پھر ادارے کے ترجمان سہمائی تحقیقات اسلامی میں اشاعت کی خاطر مجھے اس کو اردو میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور ترجمہ مکمل ہونے کے بعد تحقیقات اسلامی میں اس کی اشاعت کے ذریعے میری احمد افضائی بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے راقم السطور کو بر سغیر اور عالم عرب کے بہت سے نامور اہل قلم اور بڑے پائے کے علماء اور بزرگوں سے ملاقات اور استفادے کا موقع تاکیا لیکن قرآن مجیز سے جو تعلق اور اس کے معانی و نکات کا جو استہزار اور دو شخصیتوں کے ہاں نظر آیا اس کی مثال نہیں ملتی ایک مران عبدالکریم پاریک صاحب مرہوم جن کو اللہ تعالیٰ نے بر سغیر کی عوام کو قرآن مجید سے قریب تر کرنے کے لئے منتخب کیا دوسرے مران سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ علوم و نکات قرآن مجید کے بحر کی غواسی کاتبِ ازل نے جن کی قسمت میں لکھی تھی مران رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ علیگر میں ہوتے تو فجرباد صبح کی سہر کے لئے نقوی پارک ضرور جاتے اسی طرح شام میں کھانے کے بعد ادارہ تحقیق کے سامنے والے میدان میں کافی دیر تک چہل قدمی کرتے میری کوشش ہوتی کہ میں ان دونوں وقتوں میں مولانا کے ساتھ رہوں اس لئے کہ مولانا سے براہ راست اور ذاتی استفادے کے یہ دو بہترین وقت تھے دن کے بقیہ وقت میں مولانا اپنی دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے اور اس دوران ان سے استفادے کا موقع کم ملتا اسکول کی تاتیلات کے زمانے میں آپ کے بڑے داماد مرہوم ڈاکٹر رفض صاحب اور ان کے بچے جب علی گرہ میں ہوتے تو مولانا اپنے نوازوں سعد اور معاذ بالخصوص معاذ کو جن کی عمر اس وقت صرف چند سال تھی اشائیہ کے بعد اپنے ساتھ چہل قدمی کروا تھے اور اس دوران انہیں قرآن مجید کی مختلف صورتیں حفظ کراتے اور قرآن مجید سے آپ کو جو شغف تھا اسے اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے اس دوران اگر میں ساتھ ہوتا تو جو صورتیں آپ یاد کروا رہے ہوتے ان کے مفاہم الفاظ کے معانی یا عراب سے متعلق سوالات اور گفتگو بھی فرماتے صبح کی سیر کے دوران مولانا کے ساتھ اکثر میں اکیلہ ہوتا تو اس وقت متعلق اور قرآن مجید سے متعلق زیادہ تفصیلی اور اتمنان بخش گفتگو ہوتی بساوقات ایسا بھی ہوا کہ میں نے قرآن مجید میں وارد کسی لفظ کا عام گفتگو میں غلط تلفز کیا تو مولانا نے قرآن مجید کے حوالے سے اس کی اصلاح کی ایک مرتبہ میں نے رہبانیت کو را کے پیش کے ساتھ رہبانیت کہا تو مولانا نے فوراً تمبیہ کی کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں اور قرآن مجید میں ورہبانیتن ابتدعوها وارد ہوا ہے پھر بھی آپ رہبانیت کیوں کہہ رہے ہیں قرآن مجید سے استفادے کے سلسلے میں مولانا کا منہج و مسلک اور طریقہ و دستور اقبال کے اس شعر کے مصداق تھا تیرے تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نصاہ بے کشاف ادارے کے تربیتی کورس میں ہمارے لئے تفسیر ابن کسیر کا متعلق بھی شامل تھا ایک روز صبح کی سہر کے دوران مولانا نے استفسار کیا کہ تفسیر ابن کسیر کے متعلقہ سلسلہ کہاں تک پہنچا میں نے جواب دیا تو مولانا نے دریافت کیا کہ آپ کس طرح قرآن مجید کس طرح تفسیر کا متعلق کرتے ہیں میں نے اس وقت جو میرا طریقہ تھا اس کے مطابق جواب دیا اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ قرآن مجید سے استفادے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ زیر مطالع آیتوں کی تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ یہ نوٹ کرتے جائیں کہ ان میں سے کون کون سی آیت کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں انہیں نوٹ کرتے جائیں چاہے ان کا تعلق الفاظ کے معانی سے فقی مسائل سے اعراب اور زباندانی سے ہو یا تاریخی معلومات سے کئی مرتبہ اسی طرح پہلے زیر مطالع آیتوں کی تلاوت کریں پھر جو باتیں ناقابل فہم تھی ان کو سامنے رکھ کر تفسیر کا مطالع کریں اور نوٹ کریں کہ آپ کے مطلوبہ سوالات اور ناقابل فہم پہلوں کا جواب ملا یا نہیں اگر نہ ملے تو پھر دیگر تفاثیر کی طرف رجوع کیا جائے نیز یہ بھی نوٹ کریں کہ جن باتوں کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ انہیں سمجھ رہے ہیں مفسر نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے آپ نے جو سمجھا تھا مفسر نے اس کی تائید کی یا مقالفت یا موافقت تو کی لیکن مزید تفصیلات بھی بیان کی جن سے پہلے آپ واقف نہ تھے اس طرح تفاصیر سے بہتر استفادہ کیا جا سکتا ہے میں نے مرانا کے اس طریقے کے مطابق عمل کیا تو تفاصیر سے زیادہ استفادہ تو کر ہی سکا لیکن جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں براہ راست غور و فکر اور تدبر کی عادت پڑی قرآن مجید کے انداز اور اسلوب سے قربت حاصل ہوئی اور قرآن مجید سے راست تعلق قائم ہوا مرانا رحم اللہ سے میں نے جو کچھ استفادہ کیا اس میں یہ پہلو مجھے سب سے زیادہ نفع بخش محسوس ہوا اور میں اسے اپنے آپ پر مرانا کا سب سے بڑا احسان مانتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے مجھے قرآن مجید سے براہ راست جڑنے کی راہ دکھائی تحدیث نعمت اور شکر منعیم کے طور پر میں نے اپنے بہت سے اہل تعلق سے بھی مرانا کے حوالے سے اس طریقے کا ذکر کیا اور امید کے انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ مولانا کے احساسی محسان کو ان کے لئے صدق جاریہ بنائے قرآن مجید جس کے سائے اور رہنمائی میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں ان کا ساتھی مونس اور نور کا سبب بنائے حشر کے دن قرآن مجید کی شفاعت سے انہیں بحرور فرمائے اور قرآن کی قیادت میں انہیں جنت الفردوس میں داخل آتا فرمائے آمین وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین